السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حاضر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ و نئی اپڈیٹ کے ساتھ اس کے بعد جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلید ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کے پاس پہنچے رہے تو ناظرین میں نے بہت سی ویڈیو جو بنائی تھی کچھ روڈ کے بارے میں اپڈیٹ رہے رہا تھا بیڈ والا ہے بلکل اس کا سیپٹر ٹیرس بنا ہوئے کیرن کے اندر یہ اس کا ٹیرس اگر اس کے ٹیرس سے ہوگے دیکھیں تو بلکل آپ کو فرنٹ پر جو ہے ہمارا جو آگے لون بنا ہوئے اس کے بعد آگے روڑور اور جو اکوبائیٹ کشمیر ہے بلکل اس کے اوپر ہمارا ریسٹورین بنا ہوئے اور کچھ کیرن ویڈی ٹھیکر ریزورٹ کے جو رومز ہیں جو روم ہے دو تین روم ایسے ہیں جن کے ساتھ سیپٹر ٹیرس بنے ہوئے اور یہ ایک بڑا روم ہے جو کہ اس کے اندر میرے خیال سے پانچ سے چھے لوگوں کی جو فیملیز ہوتی ہیں وہ بلکل ایزی آ سکتی ہے جو کہ اس کے اندر ایک میٹرس رکھنے کی کبست بھی ہے اور اس کے لبا تین بیڈ لگے ہوئے ہیں اس روم کے اندر یہ جو روم آ جاتا ہے یہ دولیکس روم کے اندر آ جاتا ہے اس کے ساتھ سیپٹر ٹیرس بھی بنا ہوئے اور اس کے بعد اگر آپ کو میں باہر لے کے چلوں تو یہ آ جاتی ہے گیلی جو کہ سارے اس لائن میں جتنے بھی رومز ہمارے بنے ہوئے یہ سارے دولیکس روم بنے ہوئے اور یہ حچے روم ہیں اس کے اندر بھی ایک جو روم کا وزٹ کرواروں یہ بھی ماسٹر بیٹ لگے ہوئے ہیں اور 3D رومز ریڈی ہوئے ہوئے ہیں جو کہ بہت اچھا اچھی لوکیشن پہ بنے ہوئے ہیں اگر آپ کو اس سیڈ پہ دکھانا چاہوں اگر میں اس کی ونڈو سے بھی تو تب بھی یہ آپ کو فرنٹ جو ہماری جو ریسپشن والا ایریا جہاں پہ ہماری پارکنگ والا ایریا ہے اس کا جو ہے وہ آپ لوگوں کو جو ہے ونڈو سے باہر نظار آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے روم سے یہ جو مین روڈ سے آپ نیچے اتریں گے اور سیدھا یہ ہمارا ریسپشن والی سائیڈ پہ جہاں پہ ہماری پارکنگ ہے یہ وہ والا آ جاتا ہے ایریا اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتاتا جنوں گے جہاں ویلی ٹیکر کیرن کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی روم ہیں سارے اپ ڈیٹ کر دیا گئے ہوئیں جو کہ جس میں سٹنڈر روم بھی آ جاتے ہیں اور ڈیولیکس روم بھی آ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ میں ایک اور روم کا آپ لوگوں کو وزر کرواتا ہوں جو کہ یہ بھی سیپلٹ ایرس کے ساتھ ہے ماسٹر بیڈ آ جاتا ہے یہ وی آئی پی روم ہوتا ہے اس میں ڈیولیکس روم ہے اٹیچ ویش روم کے ساتھ ہوتے ہیں ہر روم کا اپنا الیکٹری گزر لگے با ہوتا ہے وائی فائی ہوتا ہے بیک اپ لائیڈ ہوتی ہے یو پی ایس ہوتا ہے باقی ہے دروائیز اگر ان کے اس کچھ ہوتا ہے تو ہم بیک اپ کے لیے جنیٹر بھی ہوتا ہے اور ہر روم کے اندر انٹر کام لگی ہوئی ہے جو کہ آپ لوگوں کو کچھ بھی اگر آؤرڈر کرنا چاہیں یا کچھ بھی اگر آپ ریسپشن پہ کانٹیک کرنا چاہیں تو بلکر ہمارے جو ریسپشن کے نمبریں وہاں سے آپ بلکر جو اپنے روم سے جو ہے ڈیریکٹلی آپ ریسپشن پہ بات کر سکتے ہیں اور اس کی بھی جو اگر آپ کو دکھانا چاہوں تو اس کی بھی جو ونڈو ہے وہ بلکر ریور والی سائیڈ پہ ہے اس کا بھی ایک سیپریٹ ٹیرس بنا ہوئے تو اگر آپ اس روم میں آئے ہیں تو آپ لوگ لازمی روم کا وزٹ کریں اور کوشش کریں کہ آپ لوگ بوکنگ کروا کے ہیں ویڈی ٹرکر کی اس ریزورٹ کسی میں بھی اگر جا رہے ہیں چاہے وہ شاردہ والا ریزورٹ ہے یا اس کے علاوہ کیرن والا ریزورٹ ہے تو ناظرین دیکھتے ہیں میں آپ لوگوں کو دوسرے روم کا بھی وزٹ کرواتا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو اس کی جو باہر والی لوکیشن ہے اس کا بھی وزٹ کرواتا ہوں اور یہ آ جاتی ہے ہمارا دوسرا ریزورٹ سیم ایک جیسی ان دونوں میں سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے اور یہ جو باہر والا جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام جو ہے یہ ہمارا ریزورٹ ہوتا یہاں پہ کیونکہ اب تھوڑا موسم جو ہے وہ بارش والا تھا کیونکہ ہلکیل کی بارش لگی ہوئی تھی اس وجہ سے باہر ہمارا جو سیٹنگ ہے ریزورٹ والی اب وہ کلوز ہوئی بھی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہم سیپلر ٹیرنس سے اور اس کے علاوہ یہ جو آ جاتی ہے یہ گیلی یہاں سے یہ سارے روم جو ہے لیفٹ اور رائٹ سائیڈ پہ اگر آپ کو دکھاتا چلوں میں ہے تو یہ کچھ ماسٹر بیڈیں اور اس کے علاوہ تھری بیڈ والے بھی اس کے اندر روم آ جاتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو لے کے چلتا ہوں نیچے جو کہ ہمارے سٹینڈر روم والی جو ایریا ہے وہاں پہ اور اس کے علاوہ جو بائر جو ہمارا ریسپشن کے والا بائر جو ایریا ہے جو پر جو کہ پارکنگ ہے جہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں وہ والے ایریا کا وزر بھی کرواتا ہوں آپ لوگوں کو لیش گرین لوکیشن ہے بالکل ریور کے اوپر ہمارے ریسٹوئنٹ بناوا ہے بہت اچھا یہاں پہ اس کی سیٹنگ ہوئی بھی ہے اگر آپ لوگوں کو یہ جگہ بہت پسند آئے گی اور اس کے علاوہ اس لیے میں آپ لوگوں کو وزر کرواتا ہے کیونکہ میں نے بہت سی جو ہے ویڈیوز میں ڈالا ہوا ہے کہ ویلی ٹرکر ریزورٹ کی آپ بکنگ کروائیں ایڈوانس سے بکنگ کروائیں تو میں نے سوچا کہ آپ کیوں نہ آج آپ لوگوں کو ویلی ٹرکر ریزورٹ کیرن کی لوکیشن اور اس کے بارے میں جو بھی اس کا ویو آپ کو دکھاتا چلوں یہ جو فرنڈ ایریا آجاتا ہے یہاں پہ صرف یہ واک کے لیے اور کچھ بچوں کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز کی جاتی ہے یہاں پہ وہ کچھ لگاتے ہیں یہ دونوں جو ریزورٹ آجاتے ہیں یہ ویلیو ٹرکر ریزورٹ کیرن کا سیٹ اپ ہے جو ہے جو اس کا میں آپ لوگوں کو وزر کروا رہا ہوں اور اس کے علاوہ اچھا موسم ہے کیونکہ ابھی بادل بھی ہے تھنڈا موسم ہے کیونکہ ٹھٹا سردی ہوئی بھی ہے آج کل جو کہ بارشیں لگی بھی ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو ایریا ہے ریزورٹ سے باہر کر جائیں گے تو ہوتر ریور سائیڈ بلکل جو ہے ہمارا ریسٹورینٹ بنا گا یہاں پہ یہ آجاتا ہے اس کا ریسپشن ایریا جو کہ آپ یہاں سے آپ سیدھے آئیں گے یہ ہماری پارکنگ ایریا ہوتا ہے اور یہ ہوتر جو ریور سائیڈ جو ہوتا ہے اس سائیڈ پہ ہمارا جتنا بھی ہے یہ ریسٹورینٹ یہاں پہ ہوتا ہے جو بلکل ریور سائیڈ پہ ہے اور بلکل جو ہے اکوپائیڈ کشمیر بلکل ریور کے اگر اس سائیڈ پہ دیکھیں تو اکوپائیڈ کشمیر ہے تو اس سائیڈ پہ جو ہے وہ ریور کے ساتھ ہمارا ریسٹورینٹ بنا گا ہے جو کہ کافی ہنڈرٹ سے تقریباً ون ففٹی کے لگوے جو ہے ہماری یہاں پہ ریسٹرینٹ میں جو سٹنگ لگی بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر جو بھی ہیں روم سروس بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیننگ کا اپشن بھی ہوتا ہے اگر موسم جیسے کہ آج موسم ہے کیونکہ ہلکیل کی بارش لگی بھی ہے باہر والا جو ریسٹرینٹ ہے وہ کلوز کیا ہے اس وجہ سے جو بارش والے موسم میں جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ڈیننگ میں لوگوں کو جو بھی ہے وہ کھانا جو بھی ہے وہ صرف کریں کیونکہ ابھی بارش کا موسم ہے ہلکیل کی بارش لگی بھی تھی تو جو میں ویڈیو بنا رہا تھا اس وجہ سے جو ہے جتنا بھی ہے ٹوٹلی وہ ریسٹرینٹ آف ہوا ہے آف تو اس طرح نہیں کہہ سکتے جو کلوز ہوا ہے کیونکہ جتنا بھی وہ کھانے تھے یا جو بھی فیملیز تھے کچھ کو روم سروس دی گئی ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ڈیننگ والا اپشن ہے ہم لوگوں نے سب لوگوں کو کھانا وہاں پہ ڈیننگ دیا کیونکہ باہر جو ہے وہ موسم تھنڈا بھی ہوا تھا اور ہلکیل کی بارش بھی ہو رہی تھی اب یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل جو ہے یہ رور جو ہے ہمارے بلکل ریسٹرینٹ کے ساتھ جو ہے لاسٹ جو دیوال لگی ہوئی ہے اس کے بلکل اگر آپ اس سائیڈ پہ دیکھیں تو یہ ٹوٹلی جو ہے یہ ہمارے ریسٹرینٹ کا ایریا اور یہ جو آ جاتا ہے بلکل اکوپائٹ کشمیر بیسک اس جگہ کا جو نام ہے جو سائیڈ پہ اکوپائٹ کشمیر جو آ جاتا ہے اس جگہ کا نام کیرن نام ہے جس کی وجہ سے یہ جگہ بھی کیرن کہلاتی ہے جس سائیڈ پہ ویری ٹیکر ریزورٹ کے ہوتل بنے میں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا چھنوں اور آپ لوگوں کو وزٹ کیوں نہ کروا دوں جو کہ ویری ٹیکر ریزورٹ کے جو ہے وہ ایری ہیں اس کے بعد یہ جو سیٹنگ بنی ہوئی ہے یہ کچھ ٹیبل جو لگی ہوئی ہے رات کو جو ہے یہ باہر ساری ٹوٹلی یہاں پہ سیٹنگ لگی ہوئی ہوتی ہے یہ ریسٹرین والا ایری ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آگے جو ہے وہ درخت بھی لگے ہوئی ہیں سائے ہیں یہاں پہ اس کے ساتھ ہی جو سیٹنگ ہوتی ہے تو یہ مارننگ کا ٹائم تھا ابھی اس کے بعد میں نے جو دوسرا جو ویڈیو شوٹ کی تو تھوڑی دھوپ نکل آئی ہوئی تھی اور پھر بھی بارش تھی ہلکی الکی بارش آئی دوسرا تیسرا دن ہے جو کہ بارش لگی ہوئی ہے لیکن موسم بہت اچھا ہوا ہے تھنڈا موسم ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کر دیں اور دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور تاکہ آپ لوگوں کے لئے ایزی ہو جائے گا کہ بیلی ٹیکر ریزورٹ کے آپ نے بہت سی ویڈیوز تو دیکھی ہوں گی جو کہ نیچرل روڈ کے بارے میں کچھ میں اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں تو میں نے سوچا کہ آج جو ہے آپ لوگوں کو بیلی ٹیکر کینے والے جو ریزورٹ ہے اس کی روم کا بھی وزرڈ کروا لگے جائے تو جڑے ہیں ہماری ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ نیکس ملتے ہیں دوسرے اپیسوڈ کے ڈینکیو سو مچ دوسرے اپ ڈینکیو سو ملتے ہیں سو ملتے ہیں ملتے ہیں ہماری ویڈیو